اسلام علیکم اسے شارک فروم بابا لیپ ٹوپ اور آج کا ٹاپک ویڈیو کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے جو اپنا گیووے اناؤنسمنٹ دیا تھا وائرلس ماؤس کے ریلیٹڈ وہ میں نے لوگوں کو کمنٹس کے نیچے ان کو ریپلائے کر دیا ہے جو جو اس کو وین کر چکے ہیں تو آپ لوگ کائنلی وہ اپنے کمنٹس دیکھ لیں کہ وہ آپ میں سے جو بھی ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اور گیووے سے ریلیٹڈ میں ایک اور گیووے لائے چکا ہوں ہارڈ رائیو ہے میرے پاس 500 جی بی کی جو کہ میں گیووے کر رہا ہوں اپنے ویورز کے لیے تاکہ ان کو میری ویڈیوز دیکھنے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو تو یہ 500 جی بی ہارڈ رائیو ہے میں اپنے رینڈم کمنٹس میں سے پک اپ کروں گا یہ کسی بھی آپ کے کام آسکتی ہے اب اس کو ایک ایکسٹرنل کیس میں لگا کے ایکسٹرنل ڈرائیوز کر سکتے ہیں یا اپنے لائپ ٹوپ کے اندر لگا سکتے ہیں یہ 500 جی بی ہارڈ رائیو ہے جو کہ بلکل ورکنگ کنڈیشن میں اور 100% ہیلتھ کے ساتھ اور ماوسز کا گیووے میں کر چکا ہوں تو اگر آپ میں سے وہ ان میں سے کوئی کمنٹس میں کوئی بھی ہے تو وہ جا کر دیکھے اور مجھ سے کانٹکٹ کرے اور اپنا گیووے حاصل کرے تو آج کا جو ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ میں آپ کو 5 ایسے لائپ ٹوپ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو انڈر 40,000 30 to 40,000 کی رینج میں لینے چاہیں کیونکہ زیادہ تر جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمارا 30 سے 40,000 تک کا بجٹ ہے اور ہم اس رینج میں کون سے لائپ ٹوپ لیں تو اسی سلسلے میں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو لائپ ٹوپ ہے وہ دکھانا چاہوں گا یہ لینوو یہ لائپ ٹوپ اپنی رینج کا سب سے زیادہ بیسٹ لائپ ٹوپ ہے جو کہ آپ کو مناسب قیمت میں اچھی سپیسیفکیشن کے ساتھ مارکٹ میں مل جاتا ہے اس تھنک پیڈ x240, x250 x260 اور x270 یہ تینوں چاروں موڈلز کے اندر یہ جنریشن آتی ہیں جو فورڈ جنریشن ہے وہ آپ کو مارکٹ میں یہ 28 سے 30 زار کی پرائز بریکٹ میں مل جاتی ہے 5 جنریشن جو ہے وہ 32 سے 33 زار کی پرائز بریکٹ میں مل جاتی ہے 6 جنریشن جو ہے وہ ہم آفر لگائی ہوئی ہے 4GB RAM 256 SSD کے ساتھ یہ آپ کو ملے گا 35000 رپے میں اور اس میں سب سے زیادہ آپ کو فائدہ یہ ہے کہ یہ DDR4 RAM کے ساتھ آتا ہے جو کہ اس رینج میں اگر آپ کوئی اور مرینڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کو DDR3 RAM ہی ملتے ہیں صرف اس میں جو اس کا ڈاؤن فیچر یہ ہے کہ یہ 12 انچ سکرین سائز میں آتا ہے تو وہ اس چیز سے آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کو میں کسی اور لیپ ٹوپ کی پرائز بتاؤں جو اس سے زیادہ ہو اور وہ جنریشن بھی کم ہو تو اس کا سکرین سائز سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو آپ اس کی کلوز اپ لپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پر ساتھ ستری کنڈیشن میں ہے اگر میرا کیمرمن آپ کو قریب سے دکھائے کہ یہ لیپ ٹوپ آپ کو سکرین سائز جو ہے وہ 12 انچوں کے ساتھ ساتھ یہ لائٹ ویٹ بھی ہے اس کا آپ کو فائدہ سب سے زیادہ یہ ہے اس کے اندر جو آپ کو پورٹس ہیں وہ بھی ایک ایچ ڈی ایم آئی اور دو یو ایس بی اور ایک ٹائپ سی کی مل جاتی ہے جو کہ بہت ہی زبردست آپشنز ہیں اس رینج کے اندر اور اس لیپ ٹوپ کا بیٹری بیک اپ بھی جو ہے وہ 3 to 4 آرز کا ہے کیونکہ اس لیپ ٹوپ کے اندر دیول بیٹریز بھی آتی ہیں اور سنگل بھی آتی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ لیپ ٹوپ اویلیبل ہے تو اس کی کتنی بیٹری ہے کیونکہ جو دوسرے کسٹومن اگر وہ اس پروڈکٹ کو لینا چاہ رہے ہیں تو ان تک یہ انفرمیشن جا سکے تو یہ لیپ ٹوپ آپ کو 3500 تک 6 جنریشن کے اندر مل جاتا ہے SSD بھی مل جاتی ہے اور ہارڈریو کے ساتھ لیں گے تو اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے اسی لائن اپ میں میرے پاس جو اگلا لیپ ٹوپ ہے یہ لینووو کا ہے ThinkPad T440 یہ 14 انچ سکرین سائز ہے 4th جنریشن کے اندر یہ آتا ہے اس لیپ ٹوپ کے اندر جو خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو سکرین سائز 14 انچز ہونے کے باوجود جو ہے وہ اتنا زیادہ heavy duty لیپ ٹوپ نہیں ملتا ہے تو یہ جو T440 ہے یہ core i5 میں بھی available ہے T440S بھی آتا ہے اور core i7 کے اندر بھی یہ model آتا ہے i7 میں بھی available ہے i5 میں بھی یہ market میں available ہے 4GB RAM 500GB کے ساتھ میں مل جائے گا 8GB RAM 256 SSD میں بھی مل جائے گا اور یہ i7 میں بھی مل جائے گا جو کہ آپ کو 38 سے 40,000 کی price bracket میں مل جائے گا یہ آپ اس کو consider کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپگریڈیشن بھی easily کر سکتے ہیں اس کا battery backup again 3 to 4 hours کا مل جاتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ product جو خرید رہے ہیں وہ کس condition میں خرید رہے ہیں اس کے اندر بھی port selection کی بات کریں تو اس میں HDMI نہیں ہے جو اس کا downgrade دو اور اس کے اندر آپ کو 3 USB ports مل جاتی ہیں اور ایک VGA port مل جاتی ہے اس سے related اگر ہم اگلے product کی طرف آئے ہیں تو یہ Dell Latitude 74,50 آتا ہے اس میں 74,40 آتا ہے 4 generation سے لے کر 5 generation تک یہ laptop market میں available ہیں اگر آپ اس میں اس laptop کو consider کرتے ہیں تو اس laptop کے اندر بھی کافی اچھے features ہیں لیکن اس laptop کے اندر جو 74,40 model ہے اس کے اندر ایک issue ہے کہ یہ heat up ہوتا ہے second اس کے اندر جو options آپ کو ملتی ہیں وہ direct hdM میں مل جاتی ہے اور 3 USB ports مل جاتی ہیں اور یہ بھی slim smart model ہے اس laptop کے اندر جو downgrade feature یہ ہے کہ اس کے اندر جو hard drive ہے وہ صرف آپ slim ہی لگا سکتے ہیں fat نہیں لگا سکتے اور upgrade feature یہ ہے کہ اس کے اندر M1 SSD کی بھی option ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی related جو اگلا product ہے یہ laptop تو سب سے زیادہ market میں sale ہونے والا laptop ہے اگر کوئی folio series میں laptop ڈھون رہا ہے جو کہ 30,000 سے لے کر 40,000 تک different specification میں ملے تو وہ اس laptop کی طرف consider کر سکتے ہیں جو اس کے against جو laptop آتا ہے وہ ہے folio 1040 G1 تو میں آپ کو اس laptop سے تو avoid کرنے کو اس لیے کہوں گا کہ وہ laptop جو ہے وہ single RAM کے ساتھ آتا ہے اس laptop کے اندر جو تھوڑے سے downgrade features ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک dedicated video میں بنا کر بتاؤں گا تو آپ اس laptop کی طرف جا سکتے ہیں اس کو consider کر سکتے ہیں یہ laptop 9470 میں بھی آتا ہے 9480 میں بھی آتا ہے اس laptop کے اندر آپ کو جو extra features ملتے ہیں وہ اس کے اندر آپ کو keyboard light ملتا ہے M1 SSD ملتا ہے اور ساتھ یہ آپ اس کے external hard drive 500 GB اس کے اندر built in لگا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر دو RAM slots ہیں جو کہ آپ 16 GB تک بھی اس کو upgrade کر سکتے ہیں اور یہ DDR3 میں آتا ہے اس کے اندر آپ کو 3 USB ports ملتی ہیں اور type C نہیں ہے اور DPA port ملتی ہے یہ HDMI کے ایک second form ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی سرچ کر سکتے ہیں نیٹ کے ادھر VGA port ملتی ہے اور LAN port ملتی ہے اور battery backup اس کا بھی again 3 hours تک RAM سے آ جاتا ہے اور یہ laptop کافی شاندر ہے slim smart بھی ہے اور اس سے زیادہ اگر آپ slim میں جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو issues بہت سارے start ہو جاتے ہیں جو کہ کسی میں upgradeation نہیں ہے کسی کے parts مہنگے ہیں اور other brand کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی market میں 80 سے 90% جو customers ہیں وہ Dell HP اور Lenovo کو ہی preference دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے parts جو ہیں وہ easily market میں available ہیں تو اسی section کا جو میرا last laptop ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ sale ہونے والی category میں بہت ہی زیادہ چلتا ہے اس laptop کے لیے آپ کو میں کوئی اور اس laptop کے against میں آپ کو کوئی بھی ایسا laptop نہیں recommend کروں گا کہ اگر آپ اس کی طرف جاتے ہیں چاہے وہ other brand میں چاہے وہ ان brand میں HP 840 G1 G2 G3 یہ تینوں models کے اندر آتا ہے G1 4 generation G3 G1 4 generation G2 5 generation G3 6 generation اس laptop کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا metallic design ہے اور یہ slim and smart body کے اندر آتا ہے اور یہ آسانی سے upgrade کیا جانے والا model ہے اس کو slide کرنے اور یہ panel آپ آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ slim and smart ہونے کے ساتھ اس کے اندر upgradation کتنی زبردست کر سکتے ہیں دو ریمز آپ لگا سکتے ہیں M2 mini اس کے اندر SSD لگا سکتے ہیں 500 GB 1 terabyte جتنی آپ چاہیں اپنی hard drive لگا سکتے ہیں battery بھی اس کی replaceable ہے lithiumine battery ہے جس کا battery backup جو ہے وہ 4 hours تک آرام سے نکلاتا ہے اس کی price کی بات کریں تو یہ laptop آپ کو market میں جو 4 generation ہے 8 GB RAM 256 SSD کے ساتھ 37 38 thousand کا available ہوگا condition صاف میں اور جو 5 generation ہے 8 GB RAM 256 SSD کے ساتھ 44 سے 45 thousand کا available ہوگا بہت زبردست اور بہت زیادہ سیل ہونے موڈل ہے آپ اس کو consider کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کومنٹ سیکشن میں اپنی راہیت کا اظہار کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں تو ویڈیو کے اختتام میں آپ کو ایک لینوو کا ہمارے پاس لیپٹوپ آیا یہ بچوں کے لیے بہت زبردست قسم کا اگر کوئی پیرنس اپنے بچوں کو لیپٹوپ لے کے دینا چاہ رہے ہیں جو کہ ٹیب بھی بنے اور ٹچ بھی ہو اور ایک ریزنیبل پرائز میں ہو تو یہ لیپٹوپ ان لوگوں کے لیے لیے دیکھ اللہ حافظ